اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریر رنگ محل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محپارہ سوہیل سے بدلہ لینا چاہتی ہے اس کے لیے وہ اپنا رویہ سوہیل کے ساتھ بہتر کر لیتی ہے سوہیل محپارہ کو کال کرتا ہے تو محپارہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ سب سچ تھا میں آپ کا انتظار کروں گی جس پر سوہیل پوچھتا ہے انتظار کس کا کرو گی اس پر محپارہ کہتی ہے آپ کے گواہ کا جو کل آپ میرے آفیس بیجیں گے جس پر سوہیل کہتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں گواہ بیجوں گا جس پر محپارہ کہتی ہے کہ نہیں میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کر لیں گے میرا مطلب آپ کا جہاں فائدہ ہوتا ہے آپ وہ کام کر لیتے ہیں محپارہ کی بات سن کر سوہیل خوش ہو کر کہتا ہے تمہارا بھی فائدہ ہے اس میں جس پر محپارہ کہتی ہے کہ میرے تو نقصان کی بھرپائی بھی نہیں ہے جس کے بعد سہیل حاجرہ کے لیے کنگن لے کر جاتا ہے اور اس کو وہ کنگن پہناتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس خوشی کے لیے میں نا امید ہو چکا تھا تم نے اپنی موم کے ذریعے میرا وہ کام کروا دیا مہپارہ میری طرف آ گئی ہے دوسری طرف مہپارہ اسما کو اپنا پلان بتاتی ہے کہ تم نے مجھے جو مشورہ دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر عمل کر کے ہی ساری سیچویشن سے نکل سکتی ہوں جس شخص کی وجہ سے میں بدنام ہوئی ہوں اب وہی میری گواہی دے گا سوہیل کو اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کو میں سچ کر کے دکھانا چاہتی ہوں جس پر اسما کہتی ہے مگر سوہیل بھائی تم سے محبت نہیں کرتے ان کی تم پر اس پر مہپارہ کہتی ہے جانتی ہوں وہ مجھ پر بری نظر رکھتے ہیں میرے نیت بھی کون سی اچھی ہے اسے برباد کر دینا چاہتی ہوں تو ادھر رائیت بہت پریشان ہوتا ہے سارا رائیت کو تسلی دیتی ہے جس پر رائیت کہتا ہے میرے اور میرے خاندان کے نام پر ایک بدنبہ داغ ہے وہ جسے ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں بلا سکتے رائیت کو محبارہ اور سوہیل کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ محبارہ کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں محبارہ انکار کرتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جس پر رائیت غصے میں کہتا ہے جانتا ہوں کہ تمہارا وقت اور شوق دونوں مہنگے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا وقت نکالو تمہارا نقصان نہیں ہوگا محبارہ کہتی ہے نفع نقصان کی بہت فکر ہو گئی ہے تمہیں جواب میں رائیت کہتا ہے فکر تو ہوگی نہ مجھے تمہارے نفع سے میرا نفع اور تمہارے نقصان سے میرا نقصان جڑا ہے جس پر محبارہ غصے میں کہتی ہے کہ آئندہ مجھے فون مت کرنا رائیت کو بھی غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کروں گا فون لیکن آخری بار مجھ سے مل لو ورنہ اس پر محبارہ کہتی ہے ورنہ کیا تم بھی اپنے بھائی کی طرح رشوت بجوا کر ارسٹ کروا ہوگے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ محبارہ اور سہیل کا شاپنگ مال میں آمنہ سامنا ہوتا ہے محبارہ سہیل کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور پھر اپنے خوف پر قابو پا کر اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے سہیل خوش ہو جاتا ہے کیا محبارہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی